وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ دریا اردن اور شہر کرک کے دنمیان موتا ایک جگہ واقع ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مسافت پر ہے سب سے بڑا یہ خونی مارکہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہیں تھے یہ مارکہ عیسائی ملکوں کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا یعنی شروعات ہے یہ مارکہ کا سبب کیا تھا یہ جنگ کیوں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارس بن عمیر عزدی کو خط دے کر بسرہ کے حاکم کے پاس روانہ کیا تو انہیں قیسر روم کے گورنر شرحبیل عمر غصانی نے جو بلقا پر معمور تھا گرفتار کر لیا حارس بن عمیر عزدی کو رضی اللہ تعالیٰ اور مضبوطی کے ساتھ ماد کر ان کی گردن اُڑا دی کہ کس نے کیا تھا شرحبیل بن عمر غصانی نے یاد رہے کہ سفیروں کو ایمبیسٹر کو اور قاچدوں کو قتل کرنا انتہائی بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا تین ہزار کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احضاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں نہیں ہو سکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزو موتا منادر شام فور ٹو سکس ون امارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة موتا زید بن حارسہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارسہ کو اس کا کمانڈر بنایا اس غزوے کا پھر کہا ان قتل زیدن فجعفرن اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کمانڈر ہوں گے وان قتل جعفر فعبداللہ بن رواحہ اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ اس کے کمانڈر ہوں گے اسلامی لشکر شمال کے طرف سے بڑھتا ہوا معان جگہ پہ پہنچا معان شمالی حجاز سے متصل شامی اردن علاقے میں ہے سامنے جو لشکر تھا وہ ایک لاکھ تو حرقل قیسر روم بلقہ کے علاوہ ایک اور لاکھ تھے جو رومیوں کا لشکر تھا تو ایک لاکھ الگ تھا پھر ان کے سپورٹ میں ایک لاکھ لوگ اور آگئے جو بلقہ میں قبائل ارد تھے وہ لوگ ہو گئے تو اس طریقے سے دو لاکھ کا لشکر تھا مسلمانوں کا لشکر تین ہزار تھا اور سامنے رومیوں کا لشکر دو لاکھ تھا کہاں تین ہزار کہاں دو لاکھ مسلمان جو ہے وہ موتا کی طرف بڑھے تین ہزار کا لشکر اور سامنے دو لاکھ زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا بلند کیا جامع شہادت نوش کیا جعفر تیار رضی اللہ عنہ آگے بڑھے دانہ ہاتھ کٹ گیا بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو لیا وہ بھی کٹ گیا جو بھی حصہ کچھ بچا کچھا تھا اس سے جھنڈے کو بلند رکھا بلاخر وہ بھی شہید ہو گئے الرحیق المختوم صفحہ نمبر پانچ سو انتیس تیس پڑھی ہے اس کے اندر ہے جعفر تیار رضی اللہ عنہ کو پچاس یا نبے زخم لگے صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر فور ٹو سکس ون پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے فور ٹو سکس زیرو عبداللہ عبی نمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وجدنا ما فی جسدی وزعو و تسئین من تانت ورمیہ کہ ہم نے جعفر تیار رضی اللہ عنہ کے جسم پر نبے تیر دیکھے زخم دیکھے اور پورے زخم وہ سامنے والے حصے میں تھے پیچھے نہیں تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد آپسی مشورے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنا دیا گیا تو اسے یہ پتا چلا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں سعی بخاری کتاب المغازی باب غزو موتہ من عرض الشام حدیث نمبر 4262 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اخذ الرائع زید فعصیبا کہ جھنڈے کو زید نے اٹھا لیا رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے سمہ اخذ جعفر فعصیبا جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے سمہ اخذ ابن رواحہ فعصیبا عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَان اور بیان کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے پھر کہتے ہیں حَتَّى خَذَرْرَاجَ سَيْفٌ مِن سُيُّ فِي اللَّهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پھر اس کے بعد اس جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھا لیا حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تو مسلمان فتح ہوئے اللہ کی تلوار کون ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کتاب المغازی باب و غزوت موتا من عدلشام حدیث نمبر 4265 کہ اُس دن نو تلواریں میری ٹوٹ گئی لَقَدْ اِن قَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَهْ تِسْعَةُ أَسْيَافٍ نو تلواریں جو ہے ان کی ٹوٹ گئی پہ ہاتھ میں کچھ پنجہ جو بچا تھا وہی بچا رہا جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جب پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے تسلی دی تین دن کے بعد پہنچے مصنط احمد حدیث نمبر ون سے ون فائب زیرو ان کے جو دونوں بیٹے تھے محمد اور عبداللہ ان سے ملاقات کرنے کے لئے گئے اور بلایا اور کہا لَا تَبْقُوا عَلَىٰ أَخِي بَادَ الْيَوْمْ اُدُو لِيَا اِبْنَ أَخِي تم لوگ آج کے بعد سے میرے بھائی پہ مت رونا ان کے دونوں بچوں کو بلاو پھر اس کے بعد آپ نے کہا حجام کو بلاو ان کو بلائے گیا ان کے بال وغیرہ صحیح کیے گئے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اَمَّا بَعَدْ فَمُحَمَّدٌ فَشَبِي قُعَمِّنَ عَبِي طَالِب اور جہاں تک یہ محمد ہیں یہ تو میرے چچا ابو طالب یہ ہو بہو لگتے ہیں وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَشَبِيهُ خَلْقِ وَخُلُقِ اور عبداللہ تو میرے مشابہ لگتے ہیں اخلاق میں بھی اچھے ہیں اس کے بعد عبداللہ بن جعفر کا ہاتھ پکڑا اور دعا کہ اللہ مخلوف جعفرا فی اہلہ و بارک لے عبداللہ فی صفقت یمینی اے اللہ تو بہترین بدل عطا فرما دے اور ان کے کاروبار میں عبداللہ کے تو برکت دے دے عبداللہ بن جعفر کا کہنا کہ ہماری ماں آئی اور انہوں نے ہماری یتیمی کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری ماں سے آپ گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں فقیری سے میں ان بچوں کا دنیا اور آخرت میں مددگار ہوں میں ان لوگوں کا ولی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عبداللہ بن ڈواہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہن کو پتا چلا تو وہ اس موقع پر نہیں روئی فلم ما مات فلم تب کی علیہی نہیں روئی سعی بخاری کتاب المغازی باب غزوت موتہ من عرد الشام حدیث نمبر فور ٹو سکس ایٹ تو یہ ہے پہلے زمانی کی عورتیں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے روتی نہیں تھی چیختی نہیں تھی چلاتی نہیں تھی تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ دو لاکھ کے لشکر کو تین ہزار کے مسلمانوں نے کس طریقے زہرا دیا کم من فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیر تم بے اذن اللہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو فور نائن کتنی کم جماعتیں ہیں ایسی ہے جو بڑی جماعت پر غالب آ گئی تو مسلمانوں کے ہاں اللہ پہ بھروسہ توقل اللہ اور یہ ہر زمانے میں چلا آتا رہا ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کافر ہے تو شمسیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے طیق بھی لڑتا ہے سپاہی اسے یہ پتا چلا تیاری تو ہونی چاہیے لیکن اللہ پہ بھروسہ ضروری ہے تعداد اللہ کیا نہیں ایمان اور بھروسہ ہونا چاہیے جنگ موتا میں یہ چیز نظر آئی اور اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں تو یہ جنگ موتا کا کچھ تذکرہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جنگ موتا کا جو نتیجہ سامنے آیا تین ہزار کے لشکر نے کس طریقے سے دو لاکھ کے لشکر پہ فتح پائی ہے رومیوں کے اندر دہشت بیٹھ گئی عیسائیوں میں مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ اب رومیوں کو بھی ہو گیا اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ چند باتیں تھیں غزو موتا کی تعلق سے اللہ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ